آج ہم سوڑ کریں گے اس کا پسٹیر کا کلاس نا پسٹیر کا ایکسرسائز 9.2 کا ایکسرسائیس نمبر 4 اس کا پارٹ نمبر ہمارے پاس ہے جی 1 چھیک ہے اس میں ایکسرسائیس نمبر ہمارے پاس کہے کہ فائنڈ دا ویڈیوز آف دا ریمیننگ تررگنومیٹر فنکشن یعنی باقی جو ترگنومیٹر فنکشن جو بنتے ان کیا تکیا کرنی ویڈیو فائنڈ کرنی تو ہمارے پاس فرمولیں ہوتے ہیں ان کے لئے جن کے تحتم کیا کر سکتے جی ویڈیوز فائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس فرمولیں تو آپ لوگوں کو دائیسی بات یہاں پر بکلی بھی مینشن ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں گے کہ اس سے آپ لوگوں نے فرمولیں یہاں پر لکھنے فر ایجامپل یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے بیس اس کو ہم ایسے پیتاگوریس سیڈن کے لحاظ سے ہم اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں بی سے اس کو ایسے پرپینڈکلر کوڑ ہائی پہ جی اس کو ہم سی سے کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہم یوز کریں گے ٹرگومیٹر فرنشن کے لئے تو ہمارے پاس اس کو ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں جی ایکس ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے وائے اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی آر ٹھیک ہے تو باقی فرمولیں کے سر آپ بناتے ہیں وہ تو تو الگ سو ٹوپک ہے صرف میں آپ کو بتا تھا کہ فرمولیں کے سرح ہمارے پاس ہم بنتے ہیں تو اس جی ہمارے پاس فرمولیں کے سرح ہمارے پاس یہ بنتے ہیں یہ میں بھی باتا twoں فیلیٰ فرمول ہمارے پاس ہوتا ہے فار ای我跟你 소ام پر یہ سائنی ڈیٹا ہے ٹھیک تو یہاں پہ لکتے ہیں جی سائیں ڈیٹا ہیٹی ٹھیک ہمارے پاس ہوتا ہے جی ہمارے پاس ہوتے ہیں ہмерہ ہر پاس ہوتا ہے موسیارزینٹ کے لائے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو ریسی پروکل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوسی کی تیٹا وہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا اس کو الٹا دوں گا یعنی ریسی پروکل اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے کاس تیٹا کاس تیٹا ہمارے پاس equal ہوتا ہے بیس بائی ہیپاتینیوز یعنی کہ ایکس بائی آر اور اس کا ہمارے پاس اولٹ ہوتا ہے سی کی تیٹا یعنی کہ ریسی پروکل تو وہ ہمارے پاس ایکل ہو جائے گا r by x اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہی 10 theta کیونکہ ہمارے پاس ایکل ہوتا ہے perpendicular by base یعنی کہ y by x اور اس کا reciprocal ہوتا ہے ہمارے پاس کا r theta یعنی کہ x by y سمپل ہمارے پاس ہی کے جی فارمولے ٹھیک ہے چھے trigonometric function جو ہمارے پاس ہی آپ کو اگر یہ فارمولے پتا ہے آپ کو ان کے سائیڈے پتا چل گئی لینٹ ان کے پتا چل گئے تو سمپل آپ یہاں پہ ویڈی لگا دو گئے پڑ کر دو گئے تو ہمارے پاس trigonometric function آ جائیں گے یہ چھے ہمارے پاس کیا جی فارمولے ایک ہمارے پاس اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہی یہاں پہ تین لینٹیں تین سائیڈ ہے جی ایک دو اور یہ تین ان میں اگر آپ کو دو پتا ہو تو تیسی سائیڈ آپ نے کیا کر نہیں فین کرنی اسے ہم کہتے پہ تغوری سیرم جو ہمارے پاس ہوتا ہے جی c square is equal to a square plus b square یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گے یہاں پہ ہو جائے گے جی r c کے جگہ پہ کہہ جی r ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہو جائے گے x کا square plus کیا ہو جائے گے y کا square سوئی square ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس فارمولہ سمپل اگر آپ لوگ نے r فائل کرنا ہو تو ہم دونوں سائیڈ پہ کیا کرتے ہیں جی square root لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے جی cancel تو ہمارے پاس یہ فارمولہ بن جاتا ہے کہ r is equal to under root x square plus y square تو ایک فارمولہ ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مطلب تین سائیڈوں میں سے کوئی دو سائیڈیں گیون ہو اور آپ تیسی سائیڈ کیا کرنا چاہتے ہیں جی فائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں اور آپ اس کے ترگرمیٹر فنشن واقعی فائل کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ سائیڈ ٹیٹہ is equal to 12 by 13 تو سائیڈ ٹیٹ ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس سائیڈ ٹیٹہ کس کے برابر ہے جی y by r تو اس کو اگر میں اس فارم میں لکھتا ہوں اس سائیڈ ٹیٹہ ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ ٹیٹہ آگیا سائیڈ ٹیٹہ کس کی قول ہے 12 by 13 کہ آپ اوپر ویلی ویلیو کیا جی 12 ہے اور نیچے والی کتنے 13 تو مطلب y کے ویلیو ہمارے پاس کتنے آگئے جی 12 اور r کے ویلیو کتنے آگئے جی 13 ٹھیک ہے تو ہمیں y کی اور r کے ویلیو پتہ چل گئی ہمارے پاس کسی چیز کی ویلیو رہ گئی جی x کی مطلب یہ ویلیو ہمارے پاس کتنے ہی 12 اور یہ کتنے ہی 13 تو ہم نے یہ کیا کرنے ویلیو فائنڈ کرنے کس چیز کی x ہی جب x کی ویلیو مجھے پتہ چل جائے تو پھر یہ سارے ترگومیٹرک فینشن میں باقی فائنڈ کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا یہ فارمولہ یوز کرنا جسے مجھے x کی ویلیو پتہ چلے گی تو پہلے میں یہ فارمولہ یوز کر کے x کی ویلیو فائنڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ لگا دوں گا r is equal to under root x کا square plus y کا square اب r کے ویلیو کتنے ہی 13 تو ہم نے 13 input کا دیا یہاں پہ x میں نے کیا کرنا فائنڈ کرنا تو اب لگا دوں گا x کا square اور plus y کے ویلیو کتنے ہمارے past 12 تو یہاں پہ لگا دوں گا 12 اور اس کا square ٹھیک ہوگی جی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا جی ایک سی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایک سی ویلیو تب ہم فائنڈ کر سکتے ہیں جب x square root سے کیا جائے جی outside پہ انہیں باہر آ جائے تو ہم square root کو کیا کریں گے جی cancel کریں گے تو square root کو cancel کرنے کے لئے آدمی کیا لیتا ہے جی square لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 12 کا square بلکہ اس کو کیا کردو اس کا square لے لوں تو 12 12 دار کتنے ہو جائے گا جی 144 اور یہاں پہ کیا آگئے اس کا square آگئے اب یہ square root کیا ہوگا جی cancel اور 13 13 زال 169 یہاں پہ آگئے x square یہاں پہ کتنا ہے 1 double 4 اب x square یعنی x میں نے فائنڈ کرنا یہاں پہ پلس ہو رہے در آگے کیا ہو جائے گا جی minus ہو جائے گا تو 169 minus 144 is equal to x کا square اس میں اس کو minus کروں گا تو کتنے بچ جاتے جی 25 یہاں پہ آجائے گا x کا square 9 میں سے minus کروں گا اور 6 میں سے minus کروں گا 2 ٹھیک ہے اب میں نے square کو ختم کرنا ہے تو دونوں سائٹوں بھی کہہ لوں گا square root تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کہ we take square root on both sides ٹھیک ہے تو اس کا square root ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جی 5 اور یہاں پہ آجائے گا جی x یہ کیا ہو جائیں گی جی cancel تو اس طرح ہمارے پاس سارے arithmetic function کیا کر سکتا ہوں جی find کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں find کرتا ہوں یعنی پہلا وہ تو sin theta تو ہمارے پاس already hay ہے ٹھیک ہے sin theta ہمارے پاس کیا جی 12 by 13 ہے دوسرا جو میں نے find کرنا مطلب کیا جی cast theta ہے تو cast theta کے لیے ہمارے پاس formula جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا جی formula ہے کہ x by r تو x ہمارے پاس کتنا ہے جی 5 اور r ہمارے پاس کتنا ہے وہی 13 ہے تو ہمیں لگا دوں گا 5 by 13 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں لگا دوں گا یہاں پہ 10 theta آپ اس سارے sign class plan بھی کر سکتے سارے بھی آپ ایک سکتے یہ سیاد نہیں لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 10 theta ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی perpendicular by b s یعنی کہ y by x و y کے ویڈیو کتنی ہیں جی 12 اور x کے ویڈیو ہمارے پاس میں نے بتایا کتنی ہیں آگئے جی simple اٹھا دوں گا 13 اوپر چلا جائے گا اور 12 نیچے آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی c کی theta جو کہ c کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے جی 5 by 13 ہے اس کو کیا کر دوں گا اٹھا دوں گا 13 اوپر چلا جائے گا اور 5 نیچے آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 60 ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جی rót پاس Commerce ہوتا ہے تو minimizing میں کیا کرنا ہے ٹین کریسی پروکل ہوتا ہے اس کو الٹا دوں گا فائل اوپر چلا جائے گا اور ٹویل نہیں چاہی تو اس نے ہمارے پاس یہ چھے 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 ٹرگرمیٹک فنشن آگئے یہ سمپل ہمارے پاس فرمولے جو آپ نے کیا کرنے یاد کرنے اور ان سے ہمارے پاس کوئی بھی سرکی کوئی سن آجائے ٹرگرمیٹک فنشن فائنڈ کرنے کا تو آپ اسانے کے ساتھ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں نے بتایا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دو ویڈیوز گیون ہو یا ایک ٹرگرمیٹک فنشن گیون ہو اس میں زائر سے بتے دو ویڈیو گیون ہوتی تو آپ یہ فرمول اپلائی کر کے r is equal to under root x کا square پلس y کا square ٹھیک ہے کہ یہ یوز کر کے تیسری سائٹ فائنڈ کر کے پھر سمپل آپ نے فرمولے اپلائی کر کے ویڈیو فائنڈ کر دینی